اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں بات ہوگی انفینکس ہارٹ 30 انڈروائیڈ فون کی ڈیویلپر اپشنز اور یو ایس پی ڈی بگنگ کو انیبل کرنے اور انفینکس انڈروائیڈ فون کی ڈیویلپر اپشنز کی سیڈنگز کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوست سبسکرائب کرنے تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں سب سے پہلے فرینڈز آپ نے فون کی سیڈنگز کو اپن کر لینا ہے اور یہاں سے مائی فون والی اپشن کو اپن کر لیں اب پیج نیچے کی جانب سکرول کریں گے فرینڈز اب آپ نے اس بل نمبر والی اپشن کو سیون ٹائمز لگتار ٹیپ کرنا ہے اگر آپ نے فون کو پیٹرن لارک یا پین کورڈ لگایا ہے تو اپن کر لیں لارک اپن ہوتے ہی آپ کو یہاں میسج یو آر ناؤ آر ڈیویلپر شو ہو جائے گا اب آپ نے بیک سیڈنگز والے مین پیج پر جانا ہے اور اب آپ نے پیج سکرول کر کے نیچے بوٹم پر موجود سسٹم والی اپشن کو اپن کر لینا ہے اب یہاں سے پیج سکرول ڈاون کریں گے تو آپ کو یہاں دیویلپر اپشنز مل جائیں گی ٹیپ کر کے اپن کر لیں یہاں اوپر میموری والی اپشنز سے آپ موبائل فون کی اپس کتنی ریم استعمال کر رہی ہیں کے بارے میں جان پائیں گے بیک آ جاتے ہیں یہاں سے اگر آپ سٹے اوویک والی اپشن کو انیبل کر دیں گے تو آپ کا فون چارجنگ کے دوران سلیپ موڈ میں نہیں جائے گا اب یہاں سے آپ او ایم ان لاکنگ کو انیبل کریں گے تو فون میں پیٹن لاک یا پاسورٹ سیٹ ہوگا تو ان لاک کر لیں اور یہاں سے انیبل کر لیں او ایم ان لاکنگ کو فال کرنا بوٹ لوڈر کو انیبل کرنے اور کسٹم ریکوری انسٹال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اب یہاں سے پیج نیچے سکرول کریں گے تو ضروری سیٹنگز میں یہاں سے آپ یو ایس پی ڈباگنگ والی اپشن کو انیبل کر سکتے ہیں ڈی باگنگ آن کرنے سے موبائل سے منسلک کمپیوٹر تمام ڈیٹا پڑھ سکتا ہے کمانڈ چلا سکتا ہے اور ایپس کو انسٹال یہاں ہٹا سکتا ہے یہاں کافی ساری سیٹنگز دی گئی ہیں آپ اپنے حساب سے سیٹنگز کو ٹگل سے انیبل کر سکتے ہیں اب یہاں سے پیج آپ نے نیچے کی طرف سکرول کرتے جانا ہے آپ کو کافی نیچے ٹیر والے سیکشن میں یہاں فورس آلاو ایپس اون ایکسٹرنل والی اپشن شو ہو جائے گی یہاں ٹگل سے اس اپشن کو انیبل کر دیں گے تو آپ انسٹال ایپس کو جو انٹرنل سٹورج میں انسٹال ہیں میمری کارڈ میں موو کر سکیں گے فرینڈز مزید سیٹنگز آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیویلپر اپشنز کو آف کرنے کے لیے ٹاپ کانر پر موجود اس ٹیپ پر کلک کریں گے تو ڈیویلپر اپشنز آف ہو جائیں گی اگر دوبارہ ڈیویلپر اپشنز کو آن کرنا ہو تو اسی بل نمبر والی اپشنز سے آن کرنا ہوگا فرینڈز ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سپوکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں شکریہ